بادشاہ یہاں سے اگر میں اٹھا کر اور ادھر لے جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ تو کچھ بھی کرے نہیں یہ بادشاہ بہنڈ ہے کچھ رول ریگولیشن کا بادشاہ کے لیے کہاں سے رولز ہوتے ہیں بادشاہ تو بادشاہ ہے یہی فرق ہے عام بادشاہ میں اور چس کے بادشاہ میں کہ یہ پابند ہے تھوڑا سا اس پابندی کے تحت یہ موو کرتا ہے تو پھر اس کو پیچھے لے آؤں اس کو موو کرنے کے لیے جگہ چاہیے سپیس چاہیے یہ ایک خانہ موو کر سکتا ہے آگے یہ پیچھے چھلانگ مار کے وہاں آگے نہیں جا سکتا تو یہ اس سے کہے گا بھائی زرہ سامنے سے ہٹ جاؤ یہ ہٹے گا اور پھر آگے جائے گا اچھا مینلی بادشاہ جو ہے وہ اس پوری پوزیشن کے اندر جونس ہے نا فائٹر نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ کے ایکچولی وہ باقی سارے لوگ بادشاہ کو دیفینڈ کرتے ہیں اس میں اس گیم کے اندر ٹارگٹ یہ ہے کہ دو فورسیز آمنے سامنے ہیں یہ والی فورس جونسی ہے سامنے والے کے بادشاہ کو کیپشر کرے گی یا کل کر رہا چاہتی ہے جب وہ سکسید ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا لوزر ہو گیا ٹھیک ہے ان کا مشن بھی ہے یہ اس کا مشن بھی ہے جو پہلے بادشاہ کو مار لیتا ہے وہ بھی نرو جاتے ہیں اب آپ ہمیں سکھا رہے ہیں شترانج کی چالیں میں تو بہت دور بیٹھی ہوں اوغیس نے فوراں جگہ پکڑ لی ناظرین آپ کو خواتین کو کیا چالیں چلنے کے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ساری عمر بھولی ہی رہا ہوں جتنی بھولی میں ہوں بھولی؟ ہاں چالیں چلنے میں آپ ماہر ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو اسی لیے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے آپ بھی بتہرے ماہر ہیں تاروخ کرا دیجی اور پھر لوگوں کو بھی ہم بتالیں کہ ہم یہاں پہ گیم میں کیوں مگن ہے آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا سامنے اگنور کیے لیکن ذرا اصلا اگنور نہیں تھے آپ لوگ ہم آپ کو ایک بہانے سے کچھ گیم سکھانا چاہے بھائی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس نے سوچ سمجھ کر چال چلی وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے اور جس نے جلد وازی میں غلط چال چلی وہ ناکام ہو جاتا ہے شترنج جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہے کہ اکل کا کھیل ہے فراست کا کھیل ہے اور گھنٹوں کھیلا جا سکتا ہے نیپال میں منقض ہوا تھا ایشین ایمیچر چیس چیمپئنشپ 2019 میں اور پاکستانی کھلاڑیوں نے وہاں پر میدان مار لیا کھٹ بندوں میں چیمپئنشپ ہوئی تھی پاکستان کے امین ملک صاحب نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور پانچ اشاریہ پانچ سکور کیا اور اس کے علاوہ احتشامل حق صاحب بھی تھے انہوں نے انڈر ایٹین جو کیاٹیگری تھی اس میں گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے چھ پانچ سکور کیے اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے شترنج میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر چیس فیڈریشن امین ملک صاحب سلام علیکم جی وآلیکم ایک تو یہ کہ آپ جیت کر آئے بہت بہت مبارک ہو خیر موارک یہ جو آپ کا میڈل ہے یہ بھی اگر ہم دکھا دیں یہ پہل نہیں ہے پہل لیجیے بھلا پہل لیجیے پہل لیجیے پاکستان کے لیے چیمپنشپ آئی ہے خیر کی بات ہے اچھا یہ بتائیے کہ اویس نے کہا کہ یہ گھنٹوں چلتی ہے میں نے کچھ ایسے بھی پلیئرز دیکھے ہیں جو سالوں سال اس گیم کو چلاتے ہیں باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں بیٹے نے پڑھنے جانا ہے ایک دو لگائیں انہوں نے چالیں چلیں پھر کہتے ہیں اببو اب اگلی دفع ہوں گا اور پھر وہ گیم وہاں رکھ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کیا؟ یاد رہتا ہے ان کو کہ یہ کیا؟ یاد رہتا ہے بلکھول یہ پاسیول ہے یا صرف فلموں میں ہوتا ہے یہ سینہ ہم نے فلم میں بھی بہت دیکھا ہے جی جی بہت کو صحیح کہہ رہی ہے یہ اصل میں اب جو کونسپسنا چینج ہونے شروع ہو گئے یہ اس کے دو تین فارمیٹ ہیں انس کے گیم کے ایک تو کلاسک گیم کلاتی ہے ایک ریبٹ کلاتی ہے اور ایک بلیٹس کلاتی ہے اب کیونکہ جو جو انسان تیزی کی طرف جا رہا ہے تو چیزیں جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی جا رہی ہیں اس میں بھی وہ چیز آئی ہے جساں کرکٹ میں آپ ٹونٹی ٹونٹی آگیا ٹونٹی ٹین آگیا ایون اس میں یہ ہے کہ جو کلاسک گیم ہے وہ نائنٹی منٹس کی ہوتی ہے اچھا بدائی کے انکریمنٹ یہ ذکر ہے یہ کلاک کے ساتھ گیم ہوتی ہے اور کلاک میں یہ کلاک آن ہو جاتا ہے یہ کلاک آن ہو جاتا ہے یہ ٹائم چل گیا صحیح ہے اب اس میں ہم نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے تین منٹ کا یہ تین منٹ کی کلاتی ہے بلیٹس یعنی ایون تین منٹ کی گیم تین منٹ کے اندر یہ گیم فنش بھی کرنی ہوتی ہے اچھا چلے تین منٹ میں ہم ذرا کھیلتے ہیں کھیل آنا بھی تو چاہیے نا تو میں ایسا ہی خاموخہ کہانیاں کر رہا تھا ہم سیکھیں گے نا وہ ہم دونوں کو سکھائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں سے آپ جیتے ہیں یا میں جیتی ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو یہ تین منٹ کھیل کے لئے آپ کو ویری شارپ ہونا چاہیے ایسا کرتے ہیں نا کہ پھر آپ ہمیں جو بنیادی اصول ہیں اس گیم کے وہ بتا دیجئے اور کیونکہ آپ ہم ایک چیمپین سے سیکھ رہے ہیں تو پھر کچھ ہمارے اندر بھی وہ گیری کسپروف کون تھا اس کی کچھ آ جائے گی ایور ٹائم ورڈ چیمپین رہا ہے سیکھ آ جائے گی کوئی رو ہمارے اندر بھی جی صحیح کہہ رہے ہیں تو رولز بتا دیں کچھ پھر ہم آپ کی جو achievement ہے اس کے اوپر بھی تو آپ سے بات کریں گے جی جی میں رول یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اس میں جو پیسیز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں یہاں سے یہ پون ہے سپاہی ہے پیادہ 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 اس کو انٹرنیشنلی اس کو ہم کہتے ہیں پون پون جو سب سے ایک ویک ہوتا ہے ویک مطلب اس کی پاور اس کے نمبر وان ہے اگر اس کو ریٹنگ کرے پوائنٹ وائز تو نمبر وان اس کے پوائنٹ ہے اس نے اگر آپ کا پیادہ مار دیا تو اس کو ایک پوائنٹ اس کا ایکسٹرہ مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ویننگ کی طرف جانا شروع ہو گیا اس کی سٹیٹیجی بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی فورس کام کرتے کرتے اس پوزیشن پر لے آئیں کہ سامنے والے بادشاہ کو گرفتار کرنا یا مارنا آسان ہو جائے میرے پاس اسلا زیادہ ہوگا آپ بڑے بڑے سیاستدان کھلتے ہیں آر بیچ ہے سینا سر یہ سیاست ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام ایسپیکٹ کے اندر اس کی موجودگی ہے کیونکہ یہ بیسیکلی سٹیٹیجک یہ آپ کو یہ چیز سکھاتی ہے کہ آپ نے پلان کیسے کرنا ہے دیکھیں آپ کو تارگٹ فکس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پرپریشن کرتے ہیں اس کو تارگٹ کرتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے کے لئے جو ہرڈلز ہوتی ہیں وہ دور کرتے ہیں جب وہ ہرڈلز دور ہو جاتی ہیں تو جب آپ وہ اچیو کر رہتے ہیں اس کا مطلب ہے You win the bazi بلکل اچھا آپ نے فائنل میں کس کو ہر آیا تھا جی فائنل میں میری لاس بازی ڈراؤ ہوئی ہے اچھا یہ پائنٹ کی بنا پر اس سے پہلے نیپال کا ایک اچھا خلاڑی ریٹیڈ خلاڑی بڑا تغڑا خلاڑی تھا اس سے میں جیتا ہوں تو اس کے بعد میری پوزیشن ایک دم کلیر ہوئی کہ میں گولڈ کے لئے ہوں تو پھر اگلی بازی ڈراؤ کر کے بھی میری پوزیشن آ رہی تھی تو ڈراؤ کر کے میں نے وہ پوزیشن اس کو لے لی اس طرح یہ اتشام اللہ کی امرجنگ یہ بڑا زبردست خلاڑی ہے بچائی ہے اور سب سے زیادتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں جو ان سے باہر جانے کے لئے مواقع نہیں ملتے ادھر وائز پاکستان میں میں تو ایک سیمبولک ہوں میری تو ایج ریٹائرمنٹ کی ایج ہے موز سے بہت اچھے کھلانیاں پر موجود ہیں لوگوں کو انٹرسٹ ہے کیونکہ گیم پر مشکل ہے سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ایک دفعہ آپ کو اس کی موز کا اندازہ ہو جائے تو یہ تھی اتنی زبردست گیم ہے کہ آپ اس میں انوال ہوگے بہت ساری بوری عادتوں سے بچتے ہیں آج میں اگر آپ کو سجز کروں آپ کے کلپ میں سیکھنے کے لئے یا کھیلنے کے لئے کوئی پولیٹیشنز بھی آتے ہیں نہیں ابھی سچ ایج کوئی یہاں پہ ایسی اکیڈمی ہے وہ نہیں ہے میں نے ذاتی احسیت سے اپنے گھر میں ایک پاکستان چیز اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی بنائی ہوئی جس میں میں بچوں کو ٹرین کرتا ہوں بچوں کو ٹریننگ کے لئے کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمیں آنے کے لئے لیکن ہمیں فیسلیٹیز نہیں ہیں پاکستان سپورٹ بورڈز اس کا جو متعلقہ دارہ ہے وہاں پہ بھی جو ان سے ہے نا اتنی زیادہ پولیٹکس اتنی زیادہ معاملات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ان سے ہم سپیس کے لئے کہتے ہیں وہ میں نہیں دیتے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم نے ٹور کیا ہے یہ تین لاکھ روپے ایک بندے کا ٹور تھا اور یہ خود سائننائز کیا ہے خود ساری جو ان سے ہے نا اپنی ذرائع سے کر کے اور جس طرح سے ہم گئے ہمارا دل جانتا ہے لیکن ہمیں خوشی اس بات کیا کہ ہم نے پاکستان کا وکٹری سٹینڈ پر جھنڈا اٹھایا اور میں نے اپنے جو میرا وہ تھا بلیزر تھا اس کو کس کر کے میں نے جو اسے ہیں نا سب کے سامنے پاکستان کا جھنڈا بناوا تھا میرے دل کے جو جذبات تھے وہ وہی فیل کر سکتا جو وکٹری سٹینڈ پر پاکستان کے لئے کھڑا ہوتا ہے وکٹری سٹینڈ بڑی جگہ جگہ پر ایسے سپورٹس جن کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں اس میں بھی پاکستان چیمپینشپس جیت کر آرہا ہے تو وہ لوگ سامنے آئے لوگوں کے اور پھر اگر حکومت والے دیکھ رہے ہیں خان صاحب سپورٹس سے آپ کا تعلق ہے یہ ہم بار بار کہتے ہیں اگر سپورٹس کو آپ نے کچھ تھوڑی سی بھی توجہ دے دینا دیکھئے پھر یہ لوگ کیا کیا مار کے سر کرتے ہیں اچھا اس کے رولز پر آجائیں تھوڑا سا مزید یہ پان جو ہے یہ پان جو ہے ایک نمبر ہے اس کا چھیک ہے اور اس کے بعد یہ مینور پیسیز کلاتے ہیں یہ نائٹ ہے جی گھوڑا مینور پیسیز کلائیں گے مینور اندیس سینس کے یہ زیادہ پاور فول ہے نی روخ اور کونی زیادہ یہ روخ توپ جس کو ہم کہیں توپ ہے یہ روخ انٹرنیشنلیس کو روخ یہ نائٹ ہے یہ نائٹ ہے گھوڑا جس کو ہم کہیں گے یہ بشب فیل بشب فیل یعنی ہاتھی آر بھی فارسی اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو اس کی جو اوریجن ہے جہاں سے یہ نکلی ہے وہ ہندو پاک ہی ہے برے صغیر برے صغیر ہندو پاک اور ٹیکسلا کے جو علاقہ ہے وہاں سے اس کے زیادہ شنید یہ ہے کہ یہ وہاں سے گیم گئی ہے ایران ایران سے گئی ہے یورپ ایران سے گئی ہے انڈیا تو ہمارے اس میں آ گیا پھر یہ یورپ گئی ہے اور یورپ والوں نے اس کو ایز اٹھول استعمال کیا ساری زندگی جو ہمارے والے کھیل میں پڑے رہے بادشاہ وغیر ہاں وہ ہمارے والے شاہد جیسا ہے اس کو کھیل ہو گیا پھر اس کو کھیل کر لیا چلے اچھا اب یہ بادشاہ ہو گیا ملکہ ہو گئی ہاتھی گھوڑے سب ہو گئی اس کے تین ہے ہاتھی گھوڑے اور اس کے تین نمبر ہیں کونسا یہ ہاں اس کے نام پہ توق ہے روک توپ ٹھیک ٹھیک اچھا یہ pawn ہے اور یہ گوڑہ 3 point ہے اس کے اور بشپ کے ان کے equal point ہے 3 point بشپ اور گوڑے کے 3 point ہے روک کے 5 point ہے اس کا مطلب اس کی طاقت زیادہ ہے یعنی یہ دورینگ دا بیٹل یا دورینگ دا وار جو ہے یہ موس پاورفول ہے دن دیز ٹو اور یہ ان کے مقابلے میں ہے یہ کوئن جو ہے اس کے بعد کوئن آتی ہے کوئن کے پاس ان دونوں کی پاورز ہے اس کے 9 point ہے اچھا 9 point ہے اس کے یہ سب سے زیادہ طاقت ہو رہے ہیں اس کے پاس ان دونوں کی طاقت move کی طاقت یعنی اپنے اپنے ایک ٹریک ہے سب کا چل رہے گا ٹھیکی کنگ کی کتنے پوائنٹ ہے کنگ جونس ہے کنگ کا پوائنٹ نہیں ہوگا کنگ جونس ہے وہ تو دیفنس بھی رہے گا اس کو تو بچانے ہیں وہ تو کوئن کے ہاتھ میں ہے وہ کوئن کے ہاتھ میں ہے کوئن جیسے چلائے گا یہ تو زندگی کا حصول ہے یہ کوئن ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ کوئن جو ہے کنگ جو ہے اس نے ٹوٹلی دیفنٹ کرنا ہے اچھا سم ٹائم جب کنگ کی پوزیشن ایسی آ جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کا لڑتا بھی ہے اپنی طاقت کے ساتھ اگر اس کی فوج ختم ہو گئی اس کی فوج ختم ہو جاتی تو اکیلا خود بھی مار سکتے کوئی اس کے سامنے آ گیا تو ذرا چلے نا مثال کے طور پر ہم نے یہ چال چلی اچھا یہ گیپ لے کے چلے گا اچھا اس کی موو کا اب ہم سیکنڈ آتے ہیں یہ تو اس کی پاور اب یہ مووز ہے یہ پاور جو ہے نا یہ سٹریٹ ایک گھر چلے گا ایک خانہ چلے گا صرف لیکن there is a option کہ فرسٹ موو میں یہ دو ہاتھ چل سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک دفع چل گا اس کو بات ایک ہی چلے گا اور یہ رائٹ لیفت دونوں مووز چل سکتا ہے صرف سیدھا جائے گا تو پہل تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ والی ڈبل موو پہلے بچا لیں آگے کے لیے اس کا ایک رول ہے کہ اس کی اوپننگز ڈیفائنڈ اوپننگز ہیں نا ڈیفائنڈ اوپننگز کے اندر یہ پانچ جو ہے یہ دو ہی زیادہ کسیڈر کیا جاتا ہے کہ جلدی اٹیک پہ جائے گا ٹھیک ہے دو کو زیادہ تر کھلا جاتا ہے لیکن الگ الگ اس کے اوپننگ وہ بنے میں طریقہ کار ٹھیک ہے اگلی دفع پتہیں تو زرہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن ہم جلدی جلدی پوائنٹرز لے لیں تاکہ آگلی دفع ہم خود پریکٹس کر لیں گے جی جی اس کے بعد تو اس کے بعد جو توپ کی ہے یہ بھی سٹیٹ چلتی ہے یہ زیادہ کھانے چل سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر یہ یہاں نہ چاہتی ہے تو یہ چلے گی سٹیٹ مطلب یہ رائٹ لیفٹ موف کر سکتی ہے وہ نہیں موف کر سکتا یہ کر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے بیشپ ہے بیشپ یہ آڑا چلے گا یعنی دائیگنال چلے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ خانہ چھوڑ چھوڑ کے جہاں مرضی یہاں سے یہاں تک یہاں تک اس کی مار ہے لیکن سنگل سٹیپ لے گا رہے گا آپ نے بلیک میں نہیں سنگل بھی لے سکتا ہے اور جتنے انڈ تک جا سکتا ہے یہاں 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 لیکن یہ اس کو کسی کے اوپر سے کروس نہیں کرے گا یہ جگہ بنا کے چلے ٹھیک ہے تو پھر مارے گا کیسے اگلی یہ اگر مثال کے طور پر یہاں ہے تو اب یہ اس کے ٹارگٹ میں اس کو مار سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے سپورٹ اس کی ہے یہ اس کو مارے گا تو یہ اس کو مار لے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس لئے جو سپورٹ کے بغیر جو ہوگا اس کو کوشش کرتے ہیں اس کو اچھیف کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اس طرح اس کی وینک پوزیشن بناتے ہیں آخر میں اس کو گرفتار کرتے ہیں اور یہ دیکھتا ہے گھوڑے کا پتہ گرفتار یہ کوئن جو ہے کوئن یہ سب سے امپورٹنٹ چال گھوڑے کی یہ ڈھائی گھر چلتے ہیں ہاں ڈھائی گھر اور یہ واحد ڈھائی گھر مطلب میں بتا تو یہ واحد پیس ہے جو چھلانگ بھی لگا سکتا ہے اوپر سے کروس بھی کر سکتا ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے یہ سارے پیسیز یہ آگے پیچھے سب موو کرتے ہیں اور یہ نہیں جا سکتا یہ سپاہی جو ہے اس کے ساتھ اور مادشاہ کوئن کا بھی بتا دیں جلدی سے کوئن جونسی اس کے پاس دونوں کی پاور ہے یہ روک کی بھی چال چل سکتا اور بشپ کی چال سکتا لیکن گھوڑے کی چال نہیں چل سکتا یعنی اگر یہ کوئن کو ہم نے باہر نکالنا ہے ہم نے یہاں بھی بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے یہاں بھی جا سکتے ہیں جہاں جہاں اس کو راستہ نظر آئے گا لیکن کراوس کر کے یہاں نہیں جا سکتا یہ اس کے اوپر سے نہیں کراوس کر سکتا تو یہ اس کے پاس دونوں کی پاور ہے اس لئے سٹرونگ ہوتی ہے اور یہ فائل یہ سمجھ لیں کہ یہ مطلب میزائل ہے اور یہ چھوٹے تیار ہیں کیا بات ہے زبردہ بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے ہمیں تھوڑا بہت سیاست کی بسات پر کھیلنے کا آپ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور وہ ایسے ایک دوسرے پر پروگرام میں بیٹھ کے کون کون سی چلیں کب کب چلیں گے ہائے 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 ہار گیا جی میں نے پہلے ہی ہار مان لی ہے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا